اور چلے بولٹین کشروات کر رہے ہیں بڑے خبر کے ساتھ مختار انساری کی موت سے جڑی ہوئی یہ خبر سپردکھاک ہو گیا مختار اور کچھ دیر پہلے مختار کا جرازہ جو ہے وہ قبرستان پہنچا اور پھر مختار کو دفن کر دیا گیا ہے پورے گازے پور میں دھارہ 144 لاکھوں ہے گازے پور میں ڈی ایم ایس پی نے خود مورچہ سنبھالا ہوا ہے محمد آباد چھاوڑی میں پوری طریقے سے تبدیل ہے اور پورے کشیتر میں اعتحاد کے طور پر چپے چپے پر نگرانی رکھی جا رہی ہے دھارہ 144 لاکھوں کی گئے ہے پورا محمد آباد چھاوڑی میں تبدیل ہے ہر جگہ پولیس کی جوان جو ہے وہ تینات کیے گئے ہیں ساتھی ڈی ایم اور ایس پی خود پورا مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں نگرانی رکھے ہوئے ہیں مانیچرنگ کر رہے ہیں کچھ دیر پہلے موقتار کا جو جنازہ ہے وہ قبرستان پہنچا اور پھر سپور دکھا کیا گیا دفنایا گیا یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیوی سکرین پر آپ لائب تصویریں محمد آباد سے ہاں پر گازیپور سے دیکھ پا رہے ہیں جنازے میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں جب جنازہ نکالا گیا اور جنازے میں بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں وہ شامل ہوئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ پولیس اور جو یہاں پر شرسطر جوان ہیں وہ لوگوں کو کابو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بھیڑ یہاں پر بڑی سنکھیا میں پہنچی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے پھر ایک بار سے واپس چلے آؤ لیکن شانتی بیوستہ کے ساتھ شانتی کو باہل رکھتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھو اور جو سرکشہ کا تنتر ہے وہ یہاں پر موجود لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور جا کر سوکر جہاں پر آپ کو کبرگاہ میں جو سپردخواب کیا گیا ہے اس کے درشن کر رہے ہیں تو ایک ایک کر کے کبرستان میں جانے کی جو پرکریہ ہے وہ جاری ہے ایک ایک کر کے کتارباد دھوکے یہاں پر بھیجا جا رہا ہے پہلے چارج کی سنکھیا اب اس بار جب افجال انساری پھر ایک بار آئے ہیں تو لگ بھگ پندرہ سے سولہ لوگوں کو ایک ساتھ لے کر اندر گئے ہیں اور پھر ان لوگوں کو درشن کے ساتھ ہی پھر واپس کر دیا جائے گا جو مہنداباد بیدھائک ہے منو انساری وہ باہر یہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی کے ساتھ پرشاسنی کملہ بھی ہے اور اب لوگوں کو یہاں پر اندر دفنانے کے بعد اندر لے جانے کی یہاں پر پرکریہ کی جا رہی ہے ایک ایک کر کے افجال انساری سب کو اندر لے جا رہے ہیں اور لے جانے کی بعد پھر ان سے یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سمجھ جائے نہ کریں گھینڈ زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں اور سب کو درشن کی چاہت ہے تو لوگ یہاں پر آپ کو اندر جاتے ہوئے دکھائی دیں گے تو پوری طرح سے نیانتریت بھیڑ اور اب افجال انساری کی ایک اور اچھا کہ لوگ یہاں پر اندر جا کر درشن کریں لوگوں کو درشن جا رہے ہیں اور انہیں مٹی ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اگر وہ مٹی ڈالنے چاہے تو بس دیکھیں یہاں پر اپیل کی جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پوری طرح سے دیکھیں دیکھیں پٹری پر لانے کی بیوستہ کی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے آدھے گھنٹے کا اور پورا ماملہ ہے ایک ایک بیکتی کو مٹی دینے کا موقع ملے گا اور آپ بیوستہ کو بنائے رکھئے یہ کہا گیا ہے اور اب یہاں پر جو جلادیکاری ہیں وہ اس بھیڑ کو نیانتریت کرتے ہوئے ابجال انساری سے کہتے ہوئے کہ یہ اندر جا کر بھیڑ کو کرنے کے اندر کر کے مٹی دینے کے لیے جو طریقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ بیوستہ کو اتپن کر رہا ہے جلادیکاری کا یہ ابجال انساری سے بات چیت کرنے کا یہ پورا کا پورا ماملہ آپ کے سامنے جو پولیس کے ادھیکاری ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پر جو بھی تنتر ہے اس کو اندر جانے کے لیے کہہ رہے تھے ابجال انساری لیکن جو پرکریہ ہے وہ سمپن کرائی جا چکی ہے اور جو لوگ ہیں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ابجال انساری جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک مانگ رکھتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں سب کو اندر کرا دیا جائے پہلے بھیڑ تنتر کو اندر جانے سے روکنے کے خودی اپیل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سب ہی لوگ اندر کرا دیے جائے سب کو مٹی دینے کے لیے اندر بھیجا جائے اور ایسی استطیق میں پھر ایک بار جو بھیڑ پیچھے ہٹ چکے تھے پھر ایک بار باہر آ گئی ہے اور یہ بھیڑ اب کہیں نہ کہیں ابے وسطہ کا کارن بن رہی ہے اور جلا دیکاری یہاں پر کہتی ہوئی نظار آ رہی ہے کہ یہ ابے وسطہ ہو سکتی ہے لہٰذا اس پر گوھر فرمائیں اور اب سب کو اندر جانے کے انمتی نہ دیں جو لوگ اندر جا رہے ہیں وہ غلط ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر مختار انساری کے بڑے بھائی ابجال انساری اور جلا دیکاری کے بیچ یہاں پر باتچیت چل رہی ہے اور باتچیت کے ساتھ ہی اب یہاں پر اب یہاں پر پھر ایک بار ابجال انساری جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہ آپ واپس لوڑ جائیں آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے بھیڑ تنتریہاں پر زیادہ سنکھیاں میں ہے پر شہنسانی کملہ اس بھیڑ کو نیانترت کرنے کا پریاز کر رہا ہے اور جلا دیکھاری اس بھیڑ کے ساتھ کہیں نہ کہیں آرام سے جانے کی ایک بار بات کہیں تھی لیکن جب آپا دھاپی کے ستتی اتپن ہو رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں امروستہ کا کارڑ بن رہی ہے مختار انساری کی موت کے ساتھ ہی اتر پردیش میں مافیا راج کے ایک اور اجھائی کا انتھ ہو گیا مختار کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے لیکن اس کا اپرادی کے تیہاز بہت لمبا رہا ہے اپنے کالے کار ناموں کی وجہ سے ہی وہ جیل میں بند تھا کسی دور میں مختار سے پورا پروانچل تھر تھر کامتا تھا بگر دو ہزار سترہ میں یوگی سرکار آنے کے بعد اس کا خوف ختم ہوتا چلا گیا جس ڈر کے سامراج سے انہوں نے لوگوں کو درہ دھمکا کے ارثک سامراج اپنا کھڑا کیا جب شاشن پرشاشن کا سہیوگ نہیں ملا سرکار کا سہیوگ نہیں ملا اور اکیلے پڑ گئے ان کی سمپتیاں جب تھونے لگیں گینگسٹر ایک میں آپ نے دیکھا کتنی سمپتیاں کورک ہوئیں سیکڑوں کروڑ کی تو اپنے سامنے ہی جس قلعہ کو انہوں نے بنا رکھا تھا جس سامراج کو بنا رکھا تھا اس کو جب ختم ہوتے دیکھا تو وہ در دھیرے دھیرے اس کے اندر حاوی ہو گیا کہ اب میں فینش ہو رہا ہوں اور انت میں اتنا حاوی ہو گیا کہ کل اس کی جان چلی گیا اتر پردیش میں مافیا راج کے خلاف دو ہزار سترہ کے بعد سے ہی یوگی سرکار نے امیان چلایا یوگی نے ستہ سنبھالتے ہی صاف کر دیا تھا کہ یا تو مافیا سرینڈر کر دیں یا یوپی چھوڑ دیں اس کے بعد یوپی میں مافیا کو مٹی میں ملانے کی بات بھی سی ام یوگی نے ویدھان سبھا کے اندر کہیں سرکار کا رخ قانون ویوستہ کو لے کر زیرو ٹولرنس والا ہے جس کا اثر یوپی میں دیکھتا بھی ہے دو ہزار سترہ کے بعد یوپی میں بڑے بڑے مافیاوں کا صفایہ ہوا